بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں ساڑھے سات عرب سے زیادہ انسان آباد ہیں ان کی عمریں مختلف ہیں یہ مختلف کام کرتے ہیں کچھ مرد ہیں کچھ عورتیں ہیں کچھ خاجہ سراہ ہیں کچھ بزرگ ہیں کچھ بچے ہیں کچھ بڑے ہیں کچھ علماء ہیں کچھ اسادزہ ہیں کچھ سائنسدان ہیں جنہیں دنیا بہت سمجھدار اور ذہین مانتی ہے کچھ ٹیکنالوجسٹ ہیں جو نئی نئی اجادات کر کے دنیا کو پریشان کر دیتے ہیں لیکن دوستو کیا کبھی آپ نے سوچا کہ دنیا کا سب سے ذہین ترین انسان کون ہو سکتا ہے آج ہم آپ کو اس ذہین ترین انسان سے ملوانے جا رہے ہیں جن کا نام ہے جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب آپ کو یہ جان کر بہت خوشی اور فخر محسوس ہوگا کہ مسلمانوں کے مبلغ عالم اور مسلمانوں کے سب سے بڑے یہ رہنما جناب ڈاکٹر زاکر نائک کس طرح سے دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اور اپنی موت کے بعد کا بھی انتظام کر رہا ہے کہ کیسے ڈاکٹر زاکر نائک کے دنیا سے جانے کے بعد دین اسلام کی تبلیغ کا عمل جاری رہ پائے گا دوستو حال ہی میں ایک لائیو سٹریمنگ سیشن کے دوران دو عیسائی تجزیہ کار آپس میں گفتگو کر رہے تھے جن میں سے ایک کا نام جے سمیت ہے یہ بہت مشہور تجزیہ کار ہیں اور دنیا ان کے تجزیہوں اور تفسروں پر عمل کرتی ہے اور اسے غور سے سنتی ہے جے سمیت نے اپنی گفتگو میں کیا کہا وہ آپ کو بتائیں گے اور ساتھ میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے کون سا جدید نظام استعمال کیا ہے جس کے تحت ڈاکٹر زاکر نائک اس دنیا سے جانے کے بعد بھی دین اسلام کی تبلیغ ٹھیک اسی طرح کرتے رہیں گے جیسے وہ آج الحمدللہ زندہ ہوتے ہوئے کر رہے ہیں لیکن دوستو اس سب کے جانے بڑھنے سے پہلے کچھ معلومات جان لینا بہت ضروری ہیں یاد رکھئے کہ دنیا کی آبادی لگ بھگ ساڑھے سات عرب ہیں ان میں سے تقریباً ڈھائی عرب لوگ عیسائی ہیں تقریباً ایک آشارہ آٹھ یعنی کہ لگ بھگ دو عرب لوگ مسلمان ہیں اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو سب سے بڑا مذہب ہے وہ ہندوئزم ہے جس کی تعداد لگ بھگ ایک آشارہ دو عرب لوگ ہیں لیکن دوستو ڈاکٹر زاکر نائی کی وجہ سے دنیا بھر کے عیسائیوں کو یہ خطرہ ہے کہ شاید دنیا میں سب سے زیادہ فالو کی جانے والا مذہب عیسائیت بہت جلد اسلام سے پیچھے رہ جائے گا کیونکہ اسلام کو لگ بھگ دو عرب لوگ جبکہ عیسائیت کو صرف دھائی عرب لوگ فالو کرتے ہیں یعنی صفر آشارہ پانچ عرب کے فرق سے اسلام دنیا میں فالو کی جانے والا دوسرے نمبر پر مذہب ہے اور یہ صفر آشارہ پانچ عرب کا فرق مٹانے کے لیے ڈاکٹر زاکر نائی نے دن رات ایک کر رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ عیسائی تجزیہکار اور پنڈت اور پادری آج پریشان نظر آتے ہیں دوستو یہاں پر یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ ہندوئزم پر عمل کرنے والے لوگوں کی تعداد ایک آشارہ دو عرب ہے جبکہ بھارت کی کل آبادی ایک عرب ہے یعنی کہ تقریباً ایک عرب لوگ تو بھارت سے ہی آ رہے ہیں باقی صفر آشارہ دو عرب لوگ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور وہ ہندو ہیں جن کی تعداد مسلمانوں کے نسبت بہت کم ہے ڈاکٹر زاکر نائی ہندووں اور عیسائیوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کا سب سے بڑا مذہب اسلام کو بنانے کے لیے اللہ کی مدد حاصل کرتے ہوئے کیا کچھ کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے مگر اس سے پہلے یہ دیکھئے کہ ایک عیسائی تجزیہکار جے سمیت ڈاکٹر زاکر نائی سے کس قدر خوف زیادہ ہے اور اسے لگتا ہے کہ عیسائیت مذہب کو سب سے زیادہ خطرہ اگر دنیا میں اس وقت کسی انسان سے ہے تو وہ ڈاکٹر زاکر نائی ہیں انہی کی زبانی سنیے پھر آپ کے لیے ترجمہ بھی پیش کرے جائے گا دوستو یہاں پر جے سمیت اپنے ساتھی سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں اگر عیسائیت کے لیے کچھ سب سے خطرناک آدمی ہے تو وہ ڈاکٹر زاکر نائی ہے کیونکہ وہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ہندووں اور عیسائیوں کو اسلام کی جانب لا رہا ہے اور ڈاکٹر زاکر نائی کے وجہ سے بہت سے لوگ اسلام کی جانب ریورٹ ہو جاتے ہیں یعنی کہ عیسائی لوگوں کی تعداد گھٹ رہی ہے مسلمانوں کی بڑھ رہی ہے ہندووں کی تعداد گھٹ رہی ہے مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اسی عیسائی جے سمیت نے ڈاکٹر زاکر نائی کے خطرناک ہونے کے حوالے سے حوالہ یہ دیا کہ جب انہوں نے برطانیہ میں جا کر ایک بیان کرنے کا اعلان کیا اور وہاں کے انتظامیہ نے اعلان کیا کہ ڈاکٹر زاکر نائی کے آ رہے ہیں تو ایک بڑے ہال جس کا نام ارینہ ہے وہاں کی تمام ٹکٹس صرف دو گھنٹوں میں فروغت ہو گئی تھی کیونکہ ڈاکٹر زاکر نائی بہت مشہور آدمی ہے اس عیسائی تجزیہکار جے سمیت نے کہا کہ بارہ ہزار ٹکٹیں صرف دو گھنٹوں میں فروغت ہو گئی شاید انہیں معلوم نہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائی کے اجتماع میں ایک وقت میں بھی لاکھوں لوگ ہوا کرتے ہیں بعض مقامات پر پندرہ لاکھ لوگوں سے بھی ڈاکٹر زاکر نائی نے خطاب کیا ہے جو کہ آج تک دنیا کے کسی بھی مذہبی سکولر نے نہیں کیا ہے جے سمیت کی جانب سے ڈاکٹر زاکر نائی کو خطرناک سمجھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائی کا مختلف زبانوں پر عبور ہے دوستو یاد رکھئے کہ زبانیں انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہیں اور اگر کسی انسان کو مختلف زبانوں پر عبور ہو تو وہ دنیا کو ہلا کر رکھ سکتا ہے یہی ڈاکٹر زاکر نائی کر رہے ہیں اور اسی جے سمیت کو یہ بھی خطرناک ہے چونکہ ڈاکٹر زاکر نائی کو مختلف مذاہب پر بھی عبور ہے انہیں بائبل، گیتہ، بھگوت گیتہ دیگر تمام مذہبی کتابوں پر عبور اور من کا حاصل ہے اس شخص کو لگتا ہے کہ اس لیے بھی ڈاکٹر زاکر نائی بہت خطرناک ہیں اس کے الفاظ سنیے چونکہ ڈاکٹر زاکہ جے سمیت یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر زاکرنائے کو اردو آتی ہے ہندی آتی ہے انگلیش آتی ہے ہیبرو آتی ہے عربی زبان آتی ہے اور یہی نہیں بلکہ انہیں اس بات پر بھی دکھ ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر زاکرنائے کو پوری بائبل زبانیاد ہے شاید انہیں معلوم نہیں کہ ڈاکٹر زاکرنائے کو صرف بائبل نہیں یہودیت پارسی بودمت عیسائیت ہندومت اسلام الحمدللہ ان سبھی مذاہب کی سبھی کتابوں کے بارے میں مکمل علم ہے یہ شخص یہاں پر یہ بھی کہتا ہے کہ وہ کچھ نوٹس نہیں لیتے یعنی وہ ہاتھ میں کاغذ اور پین نہیں رکھتے ان کی یاداشت اتنی تیز ہے کہ وہ سب کچھ یاد رکھ لیتے ہیں اسی لیے اس شخص جے سمیت کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر زاکرنائے کو بہت بڑا خطرہ ہے مگر رکھئے دوستو ان عیسائیوں کے خدشات تو اپنی جگہ یہ تو آپ نے دیکھ لیے مگر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکرنائے اپنی موت کے بعد بھی دین اسلام کی تبلیغ عام کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں دوستو ڈاکٹر زاکرنائے جہاں بھی خطاب کرتے ہیں اور جس بھی اجتماع میں موجود ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہاں پر ٹیکنالوجی کا استعمال بہت اچھا ہوتا ہے ڈاکٹر زاکرنائے نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے جس بھی دور میں کام کر رہے ہوں گے اس سے آنے والے پچاس سال بعد کی ایڈوانس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے وہ جدید ایکیپمنٹ آلا کیمرے آلا مائکرو فون انتہائی جدید لائٹنگ سسٹم بہترین خوبصورت آواز کا انتظام کرتے ہوئے اپنی تمام تر ریکارڈنگز کو محفوظ رکھتے ہیں ڈاکٹر زاکرنائے کی یہ ریکارڈنگز آج کے دور میں جیسے کہ آج کل سال دوہزار اکیس ہے مگر ڈاکٹر زاکرنائے دوہزار اکتر کے حساب سے ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سال دوہزار اکتر کے لوگ ڈاکٹر زاکرنائے کی یوٹیوب پر یا دیگر پلیٹفارمز پر ویڈیوز کو آج سے پچاس ساٹھ سال بعد دیکھیں گے تو انہیں لگے گا کہ یہ اسی دور کی ویڈیوز ہیں انہیں لگے گا کہ یہ ان کے حساب سے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ دین اسلام کی جانب کم سے کم اس کو سننا اور سمجھنا شروع کریں گے دوسری جانب ڈاکٹر زاکرنائے کی گفتگو کا لگ بھگ سبھی زبانوں میں ترجمہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں ڈاکٹر زاکرنائے کا پیغام پہنچ رہا ہے اور اردو اور ہندی اور بنگلہ سمجھنے والے لوگوں کے لیے ڈاکٹر زاکرنائے کی گفتگو کا اردو ترجمہ کرنے کا بیڑا ٹیم ہم قدم نے اٹھا رکھا ہے دوستو ڈاکٹر زاکرنائے سے ملاقات کرنے والے افراد بتاتے ہیں کہ وہ اس قدر آجزی پسند ہیں کہ ان کے پاس اگر آپ ملاقات کرنے کے لیے جائیں تو وہ خود آپ کی خدمت کرتے ہیں آپ کے لیے چائے پیش کرتے ہیں وہ کبھی ملاقات کے دوران یہ بھی نہیں کرتے کہ بار بار گھڑی دیکھ رہے ہوں یا پھر ایسے اشارے دیں کہ وہ اس ملاقات سے بور ہو گئے ہیں جب تک آپ ڈاکٹر زاکرنائے کے پاس بیٹھیں گے وہ وقت دیتے ہیں آپ کی بات سنتے ہیں بشرت یہ کہ ڈاکٹر زاکرنائے سے فضول گوئی نہ کی جائے دوستو آپ کو یہ جان کر بھی بہت زیادہ حیرت ہوگی کہ ڈاکٹر زاکرنائے چوبیس گھنٹوں میں سے صرف چار گھنٹے نیند لیتے ہیں اور باقی لگ بھگ سبھی وقت وہ اپنے دین اسلام کی تبلیغ کے کام کے لیے وقف کر چکے ہیں اور دن رات اسی کام پر لگے رہتے ہیں آج کے دور میں بھی جب پوری دنیا ڈاکٹر زاکرنائے کو اتنا بڑا عالم مان رہی ہے ڈاکٹر زاکرنائے نے اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے متعلق کو نہیں چھوڑا ہے وہ آج بھی سیکھتے اور سمجھتے ہیں دوستو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر زاکرنائے کے حوالے سے عیسائی اور ہندو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عیسائیت اور ہندوئزم کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں کیونکہ سب سے زیادہ لوگ تیزی سے اسلام کی جانب آ رہے ہیں ہندوئزم اور عیسائیت کو چھوڑ چھاڑ کر یہی وجہ ہے کہ بہت سے عیسائی اور ہندو موالک نے ڈاکٹر زاکرنائے پر اپنے ملک میں داخلے پر بھی پابندی آیت کر رکھی ہے اور ڈاکٹر زاکرنائے کے لیے مشکلات کھڑی کی گئی ہیں مگر ڈاکٹر زاکرنائے کا پیغام پوری دنیا کے ہر کونے میں پھیل رہا ہے ڈاکٹر زاکرنائے سے متعلق یہ دلچسپ پر اہم معلومات آپ کے سامنے ہیں دوستو اس کے باوجود ڈاکٹر زاکرنائے پر الزامات لگتے ہیں ڈاکٹر زاکرنائے کو برا بھلا کہا جاتا ہے مگر اس سب پر بھی ڈاکٹر زاکرنائے نے کبھی زبان نہیں کھولی اور ان کے خلاف بات کرنے والوں کے خلاف ڈاکٹر زاکرنائے نے کبھی غلط الفاظ استعمال نہیں کیے ہمیشہ دلیل کے ساتھ حوالہ جات کے ساتھ مکمل ثبوتوں کے ساتھ ان سے بات کی ہے دوستو اس ویڈیو کے آخر میں ٹیم ہم قدم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہے آپ کے ڈاکٹر زاکرنائے کے لیے کیا تاثرات ہیں ٹیم ہم قدم یہ چاہتی ہے اور وہ ویڈیو ڈاکٹر زاکرنائے کو واتس ایپ بھی کر دی جائے گی تاکہ ڈاکٹر زاکرنائے بھی جان سکیں کہ لوگ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں اور آپ کے کومنٹس پر مبنی وہ ویڈیو ہم قدم یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ کی جائے گی دوستو ہمیں آپ کے کومنٹ کا انتظار رہے گا مگر یاد رکھیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکرنائے نے تعلیم کہاں سے حاصل کی وہ کون ہیں کب کیا کیا ان کی اب تک کی زندگی میں کیا کچھ ہوا اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے ٹیم ہم قدم نے اس پر بھی آپ کے لیے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے اور اگر آپ اس بات کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکرنائے چوبیس گھنٹے اپنی زندگی کے کیسے گزارتے ہیں کتنا سوتے ہیں کیا کھاتے ہیں کتنا پڑھتے ہیں کس سے ملتے ہیں اس کے لیے بھی ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ تک ایسی ہی مزید معلوماتی تلچسپ اور ڈاکٹر زاکرنائے سے محبت کرنے والی ویڈیوز پہنچتی رہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی